اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ہیں آپ آج آپ کو سیکٹی الیکشن کمیشن جناب بابر یاقوب فتح محمد صاحب سے ملوانا چاہ رہا ہوں پاکستان کی بڑی پاپلر شخصیت ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن انڈر دا سپر وین آف سیکٹی الیکشن کمیشن جناب بابر یاقوب فتح محمد ہوئے تھے تو سب سے پہلے ان کا ہینڈ پرنٹ دیکھئے گا ابھی آپ نے ہینڈ پرنٹ دیکھا سب سے پہلی بات کہ آپ بلا شک و شبہ سی ایس ایس کرنے کے بعد پاکستان کی ڈی ایم جی گروپ کی بڑی اہم شخصیت رہے آپ سابق چیف سیکٹی بلوچستان بلتستان اور ملک کے بڑے بڑے اعلیٰ عدو پر فائز ہونے کے بعد پھر سیکٹی الیکشن کمیشن بنے اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات جہاں آپ کی سپر وین میں ہوئے آپ کے ہاتھ پر موٹف جوپیٹر پر ڈبل سالمل رنگ ایک مرد با پھر دوبارہ یہ ہینڈ پرنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے دیکھ لیا لفظ جو ایڈمیسٹیشن کی علامت میں پڑھتا ہوں نا ڈبل سالمل رنگ اور پھر اس کے بعد مرکری پر امودی خط اور میں کہتا ہوں کہ آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے گا کہ جس شخص کے ہاتھ پر یہ دونوں علامت پائی جاتی ہیں وہ بائے برث ایڈمیسٹیٹر ہے لیکن آپ کے ہاتھ پر اور بھی بہت ساری ایسی علامات جن کو ایڈمیسٹیشن کے ساتھ اس کی زمنی کلاس جو ہے اس کا تائین کرنے میں بہت زیادہ آسانی اس لیے ہو گئی کہ آپ کے ہاتھ پر اگلا پرنٹ دیکھئے گا دیکھا اس پر سارے کے سارے اُبھار نمائیاں ہیں موٹ اف جوپیٹر موٹ اف سیٹن موٹ اف اپالو موٹ اف مرکری موٹ اف فینس اور موٹ اف مون اس پرنٹ کو دوبارہ ذرا تھوڑے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا دیکھ لیا اس میں چھے کے چھے اُبھار نمائیاں ہیں لیکن یہ والے دو اُبھار جو ہیں نا یہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں اور ہاتھ کی جو جلد ہے نا وہ دیکھتے ہی اس طرح سے پتا چلتا ہے جس طرح سے نرم و ملائمت دور کی بات ہے ابتدائی ساخت کے بنے ہوئے وہ جو جلد کے ہاتھ ہوتے ہیں اس طرح کی دکھائی دیتی ہے لیکن اس پر بہت زیادہ اچھی علامات ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی بہت زیادہ ایسی نیگٹیو علامت نہیں مثال کے طور پر ان چھے اُبھاروں کے ساتھ مارس نیگٹیو اور مارس پوزیٹیو ادھر سے نیگٹیو دیکھتے ہیں اور ادھر سے پوزیٹیو دیکھتے ہیں یہ دونوں پرگوشت نہیں ہیں اپنی حدود و قیود میں ہیں جس کی بنیاد پر ان کے ہاتھ کی زمنی ساخت بھی جو ہے نا وہ ایڈویسٹیٹر ہی پڑھی جائے گی اور یہ ہاتھ بنیادی طور پر جو بائے بار تھے ایڈویسٹیٹر کا ہو اور اس کے ہاتھ پر زمنی ساخت بھی جو ہے ایڈویسٹیٹر کی پائی جائے تو یہ لوگ بڑی بڑی مہمات سر کرتے ہیں آپ نے مجھے الیکشن کمیشن آفیس دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کروانے کے بعد طلب فرمایا اور آپ چیئرمن الیکشن کمیشن کے امیدوار تھے اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں آپ ذرا ہینڈ پرنڈ دیکھ لیجئے گا دیکھ لیے اس جگہ پہ میں نے دوہزار پندرہ اور دوہزار اٹھارہ کا نشان لگایا ہے دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ کا پیریڈ آپ کا بڑا شایان شان قسم کا پیریڈ ہے اور دوہزار اٹھارہ کے بعد اگلا جو انہیں کانٹریکٹ ملنا تھا وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا مل بھی سکتا تھا اور نہیں بھی مل سکتا تھا اور یہاں میں نے خاص طور پر فن دشناسی کے شائقین کو یہ بتانا ہے کہ جو اس سے پہلے میں نے ایک مقدر کی لکیر سے گراف بنا کر دیا ہے نا آپ نے اس گراف کے ساتھ جانا ہے حالات و واقعات کے ساتھ نہیں جانا وابر یقوب فتح محمد صاحب کو پورا ہی یقین تھا کہ انہیں چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا جائے گا جب میں نے ہاتھ دیکھے تو ان ہاتھوں کو پھر تمہارا ذرا غور سے دیکھئے گا دیکھ لیا اب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر جہاں میں نے دو ہزار اٹھارہ کے لگ بگ نشان لگایا ہے اس کے اوپر موٹف جوپیٹر پر مقدر کی لکیر جاتی ہے جبکہ حالات و واقعات یہ تھے کہ جناب آصف علی زرزاری اور مسلم لیگ نون کے تمام سربرا انٹی سیکٹی الیکشن کمیشنر تھے اگلی تیناتی جو آ رہی تھی چیف الیکشن کمیشنر کی اس میں اپوزیشن کا بھی راضی ہونا بڑا ضروری ہے تو وہ راضی تو پہلے ہی دکھائی نہیں دیتے تھے اب یہ رائے آمہ ہو گئی اب رائے آمہ کو جب میں دیکھتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ انہیں ایگریمنٹ نہیں ملے گا لیکن جب مقدر کی لکیر کو دیکھتا تھا تو مقدر کی لکیر ڈائریکٹ مارٹ آف جوپیٹر پر ہے آفٹر آر دو ہزار انیس بھی جا رہی تھی تو میں ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ گیا پبلک اپینین کے نہیں لیکن ایک میں نے وی لاؤگ میں آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ بات بتائی تھی کہ شعبوں کا انتخاب کرتے وقت کہ کس فیلڈ میں اہدہ اور امتحاز ہے اور پھر اس کے بعد دولت ملے گی یہ آپ نے تائیون نہیں کرنا کیوں اس لیے کہ جس طرح سے گراف میں سمجھایا گیا ہے پھر دوبارہ پیچھے جا کر اس گراف کو دیکھ لیجئے گا کہ جو وائٹ پینسل سے بنائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سادہ مغرب اور وقار اور پھر جو ریڈ پینسل سے بنائے گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جس ہاتھ پر بھی دیکھے تو دیکھئے گا کہ یہ زوال کا شکار ہوگا اور جہاں اب گریڈ کیا گیا ہے وہ گرین پینسل سے دکھایا گیا ہے اور وہ اس کے روش کا دور ہوگا اور وہ سارے کا سارا گراف جو ہے مقدر کی لکیر سے اٹھایا گیا تو لہٰذا جب بابر یعقوب فتح محمد صاحب کا ہاتھوں کی لکیروں سے گراف اٹھاتے ہیں تو یہ والا جب پھر ایک مرتبہ دیکھئے گا دیکھ لیا یہ والے لکیر جب موٹ آف جوپیٹر پر جاتی ہے تو میں نے انہیں ایک سمبل سا جملہ کہا جی کہ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوگا ہوگا یا بہت اچھا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے کانٹریکٹ سے فارغ ہو رہے ہیں اور اگلا کانٹریکٹ اس سے بھی اعلیٰ درجہ کا ملنے جا رہا ہے اور ان کا خیال تھا کہ جو اعلیٰ درجہ کا کانٹریکٹ ملنے جا رہا ہے انہیں چیف الیکشن کمیشنر بنایا جا رہا ہے تو میں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر کی بات نہیں کریں گے لیکن اگلا پیرٹ آپ کا جو ہے وہ پھر دوبارہ زبردست قسم کا پرائم ٹائم ہے جب چیف الیکشن کمیشنر کے انتخاب کا وقت آیا تو سب سے پہلے ان کا نام اڑا دیا گیا ٹیلیوین پر خبریں چل رہی تھی میں بھی دیکھ رہا تھا اور بابر یعقوب فتح محمد صاحب میرے رابطے میں نہیں آئے اس کے بعد انہیں سیکٹری الیکشن کمیشن کے عہدے سے بھی جفارک کر دیا گیا تو ان کا خیال تھا کہ میری پیشگوئی درست نہیں ہے لیکن چند ہفتے گزر جانے کے بعد ٹھک سے آپ کو چیرمین لینڈ ریونیو اب پاکستان مقرر کیا گیا جو فیڈل منسٹر کے برابر عہدہ ہے دنیا کی ہر قسم کی وہ فیڈل منسٹر کی مرات آپ کو ملیں اور پھر میرے ٹیلیفون پر بابر یعقوب فتح محمد صاحب سے بات ہوئی تو کانگرچولیشن کا تبادلہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بات پوری یقین کے ساتھ اپنے مائنڈ میں فٹ کر لینی ہے کہ رائے آما کے ساتھ نہیں جانا پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا خیال یہ بنے گا کہ دو ہزارہ اٹھارہ کے چونکہ الیکشن جو تھے وہ ووٹ کے ذریعے ہی پرائیم منسٹر بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی کارکردکی کے نتیجے سے یا نتیجے میں انام و اکرام سے نوازہ گیا ہوگا میں ایسی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن ہاتھوں پر بڑی بڑی مہمات سر کرنے کے بعد مقدر کیلکی رک جاتی ہے تو انہیں تو نہیں نوازہ جاتا اور کبھی کچھ بھی نہیں کوئی رول پلے کرتا شخص ایسے ہی وقتی طور پر یوں کر کے آکے مو دکھاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مو دکھانے کے بعد بھی اسے اروج و ارتقاء اور بڑے بڑے عدو پر فائز کر دیا گیا چھوٹی سی گرفتاری دینے کے بعد پتہ چلا کہ اسے سینٹ میں بھی لے گئے رپے پیسے سے بھی نواز دیا منسٹر بھی بنا دیا تو یہ سب اس کی قسمت کا رول ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ آخر میں اس ہینڈ پرنٹ کو دیکھئے گا اس میں چار قسم کی علامات آپ کو ملیں گی ایک تو سب سے پہلے اس ہاتھ پر ہے ایک لفظ ہے ہاف راجہ یو دو خانے بنے ہوئے ہیں اور دو خانے والا جو ہے اس کو ڈبل سالمن رنگ سے بنتا ہو تو راجہ یوگ نہیں کہتے لیکن یہ ایک سو ایک غیر معمولی علامات سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے لہٰذا اس کو ہاف راجہ یوگ کہیں گے ہاف راجہ یوگ کے ساتھ سالمن رنگ پھر اس کے بعد مانٹ آف مرگری پر عمودی خط پھر اس کے بعد مقدر کی لکیر کا مانٹ آف جوپیٹر کی طرف جانا پھر اس کے بعد چھے کے چھے سارے کے سارے اُبھار پرومیننٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگوٹھا بھی زبردست قسم کا طاقتور انگوٹھا ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ دو اُبھار جو ابتدائی ساخت کی کسی بھی شخصیت کے مالک ہونے کا پتہ دیتے کے علاوہ کوئی بھی ہاتھ پر نیگٹیو مقدر کے حوالے سے چیز نہیں پائی جاتی اس کے ساتھ ہی اپنے پامیس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ